بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلیکا و اصحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے میرے تمام جاننے سننے والوں کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماں بسرگوں کے لیے جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جو وصیفہ جمعہ المبارک کے دن پڑھنے والے کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے الوالو آپ جمعہ المبارک کے دن الحمدللہ ہر مسلمان تسبیحات پڑھتا ہے عمال کرتا ہے جمعہ کی نماز کی ادائی کی کرتا ہے رب کریم کے سامنے اپنی حاجات کی التجاہ کرتا ہے اور رب کی ذات بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتی ہے لیکن جمعہ المبارک کے دن تمام وظائف اپنی جگہ لیکن یہ وصیفہ جمعہ المبارک کے دن جس گھر میں بتائے گے طریقے سے پڑھا جائے گا رب کعبہ کی قسم رب کعبہ ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے کیونکہ یہ وصیفہ ہے ہی جمعہ المبارک کے دن کا خاص عمل اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن کے لیے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم سے مانگنا نہیں پڑتا ہر شئے خود چل کر آتی ہے جمعہ المبارک کا دن مغفرت کا دن ہے عید کا دن ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے رب کو منانے کا رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے الوالو یا وحابو اور ایک قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین کا یہ وصیفہ ہے یہ دو عمال آپ نے جمعہ المبارک کے دن پڑھنے ہیں نہ ہی وقت کی کوئی پبندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے آپ میں سے جو کوئی دکان پر بیٹھا ہے دفتر پر بیٹھا ہے سفر میں ہے حتیٰ کہ رات نو دس کیارہ بچ جائیں آپ یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں اللہ والے ہر جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ یہ خاص جمعہ کے دن کا عمل ہے آپ ہر جمعہ المبارک کے دن یہ عمل کیا کریں اور اس عمل کی فضلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ وصیفہ پڑھنے والا اپنی سات نسلوں کے لیے کامیابیاں خوشحالیاں رحمتیں برکتیں سمیٹ لیتا ہیں اگر آپ ہر جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھ لیا کریں گے تو پورے سات دن تک آپ ہر طرح کی نظرِ بچ سے حسد سے جادو جنات سے رب کی حفاظت میں چلا جائیں گے جس گھر میں ہر جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھا جائے گا اس گھر میں نہ ہی غربت آئے گی نہ تنگ دستیں آئیں گی نہ رکاوٹیں آئیں گی نہ بندشیں آئیں گی کیونکہ جمعہ المبارک کے دن یا وحابو رب کریم کا ایک ایسا اسم عاظم ہے جو ہر طرح کی رکاوٹوں کو کھول دیتا ہے تقدیر کے بند تعلقوں کو کھول دیتا ہے نسلوں کو آباد کر دیتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ نوکری نہیں بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سے لوگ دکان پر گہت نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوں گے کہ ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے بنے بنائے کام خراب ہو جاتی ہیں بگڑے کام سور جائیں گے آج یا وحابو کا وصیفہ پڑھ لو رکاوٹی ہٹ جائیں گی بندشیں ٹوٹ جائیں گی یا وحابو پڑھنے سے تین سو رسک کے دروازے کھلتے ہیں جمعت المبارک کے دن یا وحابو پڑھنے سے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں تین سو رسک کے دروازے کھلتے ہیں اور میرا رب اتنا نوازتہ ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رسک یہ دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں اور جب آپ جمعت المبارک کے دن یا وحابو کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں یعنی کہ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں رب رحمتوں برکتوں سے جولیاں بردیتا ہے آپ کے جان میں مال میں برکتیں وسطیں آ جاتی ہیں اللہ والوں جہاں نشکری کرنے والے سے رب رسک دولت کامیابیاں چھین لیتا ہے وہاں شکر کرنے والوں کے ساتھ رب کی ذات رحمتوں برکتوں والا رسک اور دولت والا معاملہ فرماتی ہے شکر کرنے والے کے دنیا بھی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے آج جمعت المباری کے دن جو کہتے ہیں کہ ہمیں وصیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا وہ ہر جمعت المباری کے دن یہ وصیفہ پڑھ لیجئے میرے بتانے میں سمجانے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف ایک منٹ لگے گا اور یہ وصیفہ گر کا بچہ بچہ پڑھ سکتا ہے بوڑا جوان مرد عورت ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اپنے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے یہ وصیفہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں یہ وصیفہ ہر مقصد کے لیے ہے آپ بے گر ہیں قرائے کے مکان پر رہتے ہیں آپ نے رب کریم سے مانگنا ہے آنکھوں میں آنسو لیے منگتہ بن کر بیکاری بن کر فقیر بن کر رب کریم سے مانگے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا بے گر ہو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا میرا رب اپنا ساتھی مکان عطا فرمائے گا آپ بے اولاد ہیں بے یار و مددکار ہیں سالوں سے بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ والو چند افراد کو میں نے خود جمعت المبارک کے دن یہ وصیفہ بتایا رب کریم نے بے اولادی کا خاتمہ فرمایا اور نرینہ اولاد سے مالعمال فرمایا اگر آپ میں سے بھی کوئی بیٹی سن رہی ہے کوئی بیٹا سن رہا ہے کوئی بہن یا بائی سن رہا ہے اللہ والو اولاد رب کی طرف سے ہے میں ایک ایسا قرآنی ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو رب کو منانے کے لیے بہت خاص ہے آپ اولاد کے لیے رب کو منالیں آپ اولاد مانگیں گے اولاد ملے گی آپ روزکار مانگیں گے روزکار ملے گی آپ کرزدار ہیں بعض اوقات انسان پر نہ چاہتے ہوئے کروڑوں کا کرز ہو جاتا ہے اگر آپ سے کوئی غلطی کتاہی ہو چکی ہے آپ کسی بھی وجہ سے کرز کا شکار ہیں کرز کے بوچ میں دب چکے ہیں کرز سے مکمل نجات کے لیے جمعت المبارک کے دن یا وحابو الحمدللہ رب العالمین کا یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ کرز کروڑوں کا بھی ہوگا تو میرا رب خزانے غیب سے ایسے راستے بنانے پر قادر ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے بعض اوقات بہت سے لوگ بہت نہیں تو چند ایک افراد آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوں گے جن کی زندگی رات و رات بدل گئے جو رات و رات امیر و کبیر ہو جاتے ہیں جن کی زندگی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے اللہ والو اگر آپ بھی رات و رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں ہر طرح کی تنگ دستی سے رکاوٹوں سے بندشوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہر جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ کر لیا کریں کسی جالی پیر فقیر کے پاس کسی بھی مسئلے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا جمعہ کے دن کا انتظار کریں جمعہ کی رات یہ وصیفہ پڑھیں انشاءاللہ اگلہ جمعہ المبارک آنے سے پہلے پہلے بہترین اور معقول رشتہ خود چل کر آئے گا روزکار کے لیے پریشان ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کاروبار میں پریشانیاں ہیں جمعہ کی رات میں تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسل یہ وصیفہ پڑھیں انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پہلے کاروبار کی نوکری کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جمعہ کی رات قبولیت کی رات ہے اور جب کوئی جمعہ کی رات میں آنکھ میں آنسل یہ مانگتا ہے آنکھ میں آنے والا آنسل اللہ فرماتا ہے کہ سمندروں اور دریاؤں کا پانی جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بڑکتی ہے بچائے کم ہونے کے لیکن جب کوئی آنکھوں میں آنسل یہ رب کریم سے مانگتا ہے تو آنکھ سے آنسل باہر آنے سے پہلے پہلے یہ ایک آنسل جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور رب کریم کو آنکھ میں آنے والا آنسل اتنا پسند ہے کہ مانگنے والے فقیر بھی ہیں تو بادشاہ ہو جاتے ہیں مانگنے والے بانٹنے والا ہو جاتے ہیں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وصیفہ پڑھنا ہے وصیفے کی طرف چلتے ہیں جتنی تعریف بیان کروں کم ہے اب آپ یہ وصیفہ پڑھئے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو واقعی کیا طاقتور راز کیا کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک بار یہ وصیفہ آپ نے میرے کہنے پر پڑھنا ہے ایک جمعہ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھنا ہے آپ کو اتنی کامیابیاں ملیں گی آپ کو اتنا سکون اور برکت نصیب ہوگا کہ آپ ہر جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ پڑھا کریں گے کیونکہ یہ وصیفہ ہے ہی اتنا طاقتور کہ کبھی کسی کو میوس نہیں کرتا کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑتا آئیے وقت کی نزاکت کو متنے سے رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسے بہت سے عمال اور وظائف ملتے رہیں اب کرنا کیا ہے جمعہ المبارک کا دن ہے ہر کوئی نماز جمعہ کی تیاری کرتا ہے آپ صبح نماز فجر کے فوراں بات پڑھ لیں آپ نماز زہر کے فوراں بات پڑھ لیں نماز عصر کے بات پڑھ لیں مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں علاوالو عورتی اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھے مرد حضرات مسجد دکان دفتر کاروبار کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن پڑھنا آپ نے باوسو ہے آپ نے جمعہ المبارک کے دن باوسو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حساب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت تازمی کریں کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے حاجت الگ ہے پریشانیاں الگ ہیں تنگ دستیاں الگ ہیں آپ بے روزکار ہیں روزکار کے لیے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے کاروبار میں ترقی اروج کامیابی کے لیے منپسند نوکری شادی کے لیے اللہ والو وہ حجات جن کا میں ذکر کر چکا وہ بھی اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو انسانی اکل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا آپ اس ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو تصور میں رکھ کر یہ وصیفہ پڑھنا ہے آپ یہ وصیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ حاجت وہ مقصد سو فیصد گرنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفہ کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رب کریم کے نام کا وصیفہ ہے یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھوننے والی ذات اے بہت زیادہ دینے والی ذات آج جو کہتا ہے کہ میرے رزق کے دروازے بند ہیں میرا رزق بند ہیں میرے رزق میں بندش ہے میرے کاروبار میں بندش ہے ہمارے رشتوں میں بندش ہے یا کسی بھی طرح کے کام رکے ہوئے ہیں کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے آج جمعت المبارک کے دن رب کریم کا ایک نام یا وہابو پڑھ کر دیکھئے گا یہ نام کھوننے والا ہے یعنی اس نام کا مقصد ہی رکاوٹیں بندشیں اور بند دروازوں کو کھوننا ہے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے کاروبار کی بندشیں کھل جائیں گے اللہ والو یا وہابو ایک ایسا اسم آزم ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا یہ اسم آزم پڑھنے والا ترکیاں اروج کامیابیاں پاتا ہے یہ اسم آزم پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے سو فیصد گرنٹی سے لے کر اٹھتا ہے آپ نے جمعت المبارک کے دن یا وہابو کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیق دانوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے اب گیارہ بار لا پرواہی سے بلکل نہیں پڑھنا آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے یا وہابوی کیسا اسم آزم ہے کہ اگر آپ گیارہ بار پڑھ کر گیارہ حجات گیارہ مقاصد گیارہ خواہشات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو گیارہ کی گیارہ حجات بھی پوری ہوں گی گیارہ کی گیارہ خواہشات بھی پوری ہوں گی گیارہ کی گیارہ مقاصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی اب توجہ کیجئے یا وہابو ایک بار ہو گیا یا وہابو دو بار ہو گیا یا وہابو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کیونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے یا وہابو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی کسی نے آپ کو بلالیا تو وصیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ جمعہ المبارک کے دن جس کی ایک ایک گڑی قبولیت ہی ہے جس میں ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جس پہ ایک گناہ کے بدلے دس گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے جس میں ایک لاکھ مانگنے والے کو ستر لاکھ دیا جاتا ہے جمعہ المبارک کے دن یا وہابو کو گیارہ بار توجہ خلوص اور نیت سے پڑھئے گا اور مقصد کو تصور میں رکھ کے پڑھئے گا کیونکہ یا وہابو پڑھتے دوران آپ کے دل و دماغ میں حاجت ہوگی وہ پوری ہو کر رہے گی یا وہابو کو گیارہ بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وصیفہ ہے جسے رب کریم کا شکر کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا کہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور نہ شکرے سے چین لیتا ہے اللہ والو نہ شکری رب کریم کو اتنی ناپسند ہے کہ اگر آپ کروڑوں کے مالک ہیں عربوں کے مالک ہیں گر میں اناج کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں ہر طرح کا سکون ہے ہر طرح کا برکت سے مالا مال ہے نہ شکری کریں گے تو کروڑوں عربوں کی زائدات ہے رزق اور دولت کے خدانی ہیں سکون ہے برکتیں ہیں رحمتیں ہیں ہر چیز چھین لی جاتی ہے نہ شکری ایک ایسی بڑی لانت ہے کہ جو کوئی رب کی نہ شکری کرتا ہے وہ اپنے پیروں پر کلہاری خود مارتا ہے اور اپنے ہاتھ میں خدانے لیے خود کو ڈبو لیتا ہے چاہی وہ رزق کے حوالے سے ہے چاہی وہ رشتوں کے حوالے سے ہے اور جو بندہ اس کے براغ سے رب کا شکر ادا کرتا ہے جو الحمدللہ رب العالمین پڑتا ہے رب فرماتا ہے میں تیری نعمتوں میں رحمتوں میں برکتوں میں سکون خوشیاں اور عصت ہی ادا فرماؤں گا اللہ شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جس گھر میں شکر کیا جاتا ہے اس گھر کا کبھی رزق ختم نہیں ہوتا اس گھر کے کمانے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ رب پتی ہو جاتا ہے جس گھر میں شکر کیا جاتا ہے رب کی نعمتوں کا رب کی دیئے ہوئے سکون کا دیئے ہوئے سہولتوں کا تو رب فرماتا ہے تو شکر کرتا جا میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا تو ایک بار شکر کرے گا میں ستر گناہ سیادہ آتا فرماؤں گا تو پھر کیوں نہ جمعہ تو مبارک کے دن رب کریم کا شکر کر لیا جائے جمعہ کا دن تو قبولیت کا دن ہے اور جب قبولیت کے دل میں مومن کی عید کا دن ہے بخشش کا دن ہے رب کریم کے سامنے بیٹھ کر کوئی بندہ آجزی کے ساتھ الحمدللہ ہی رب العالمین پڑتا ہے اے میرے مالک و مولا تیرا شکر ہے رب کا شکر ادا کرتا ہے میرا رب شکر کرنے والے کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے اگر آپ بھی رب کعبہ کا شکر کرنا چاہتے ہیں پہلا وصیفہ یا وحابو کا گیارہ بار پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں پریشانیاں مسئبتیں بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کریم کا شکر ادا کرنے سے آپ کے رسک میں مال میں جان میں اولاد میں برکتیں وسطیں آتی چلی جائیں گے اللہ والو اگر آپ کا شکر آپ کی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو رب کا شکر ادا کریں آپ کے خراجات کو پورا کرتا ہے رب کا شکر ادا کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز آتی ہے رب کا شکر ادا کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی سہولت ہے جس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو رب کا شکر ادا کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رب کا شکر ادا کریں یقین کیجئے گا رب کا شکر کامیابی کا ایک ایسا خزانہ ہے جو نسلوں کو عباد کر دیتا ہے جو نسلوں تک رسک اور دولت کی تنگیاں ختم کر دیتا ہے آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے صرف و صرف دس بار پڑھنا ہے اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے اور اللہ والوں کا کہنا ہی کہ جو بندہ روزانہ دس بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا وہ کبھی بیمار نہیں رہتا وہ کبھی تنگ دستیاں پریشانیاں مسئیبتیں اس کے قریب بھی نہیں آتی جو روزانہ دس بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعت المبارک کے دن کم از کم ہفتے کے سات دنوں میں ایک بار جمعت المبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین لاسمی پڑھا کریں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہی یہ ہے کہ رب کعبہ تیرا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا اللہ والو اس طرح سے جمعہ المبارک کے دن یا وحابو پڑھ کر آپ نے تمام رکاوٹ و بندشوں سے جان چھڑا لی رزق کے تین سو دروازے کھل گئے بگڑے کام سور گئے پھر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ کے مال جان عزت میں برکتیں وسطیں سعادتیں آتی چلی جائیں گی مختاجی ختم تنگ دستیاں ختم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وصیفہ جو جمعہ المبارک کے دن کا خاص اور شرطی عامل ہے جس کے بغیر یہ وصیفہ میرے نصیق مکمل ہی نہیں ہوتا اور اس وصیفے کو پڑھنے والا میرے نصیق کبھی بھی اس وصیفے کو پڑھ کر مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس وصیفے کو جس نے پڑھا رب کریم سے جو مانگا مل گیا اگر آپ بھی مایوسیوں سے لاچاریوں سے بے بسی سے مجبوریوں سے جان چڑھا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر خوشحالی ہو سکون ہو برکت ہو صحت و تندرستی ہو ہر طرف آپ کی حصت کا ڈنکہ بچ جائے آپ کا نام ہو تو جمعہ المبارک کے دن یہ وصیفہ لاس بھی پڑھا کریں ایک جمعہ پڑھتے ہی اگلے جمعہ تک دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگلے جمعہ پھر پڑھ لیں اس طرح جو بندہ ہر جمعہ کو وصیفہ پڑھتا رہے گا ہمیشہ ترقیوں پر جائے گا بلندیوں پر جائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی آخر میں آپ نے ایک قرآنی آیت لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو پڑھنا ہے اس قرآنی آیت کا مطلب ہی اپنے گناہوں کی توبہ ہے بعض اوقات جب انسان پر کوئی بھی ازمائش یا پریشانی آتی ہے تو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے آج آپ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں لا حولہ ولا قوتہ کو اپنے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کی نیت سے پڑھنا ہے ہر انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کے بارے میں بتا دیتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہم نے کہاں پر کس کی دل ازاری کی ہے کہاں پر گناہ کیا ہے کہاں پر ہم نے کسی کے ساتھ برا بلا کیا ہے آپ نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو گیارہ بار پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ایک بار ہو گیا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ دو بار ہو گیا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے لَحُولَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کو گیارہ بار پڑھنا ہے ندامت شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ سغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کی نیت سے پڑھنا ہے انشاءاللہ صرف گیارہ بار پڑھتے ہی آپ کے تمام کبیرہ سغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی پھر رب کرین سے جو دل کرتا ہے مانگتے چلے جاؤ پھر آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے خدارہ یہ تین عمال بتائے گے طریقے سے بڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئی جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وصیفہ مکمل ہو چکا اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا اب صد کر کے جو بھی مانگو گے مل جائے گا کیونکہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو اللہ والو یہ وصیفہ مکمل کر کے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگو جمعت المبارک کے دن سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے قریب ترین ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے زد کر کے مانگا جائے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پر گئے الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا جو نہیں مانگا بن مانگے اطاف فرمائے اللہ والو اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنے ہاتھ سے جمعت المبارک کے دن دس بیس پچاس سو صدقہ خیرات لازمی کیا کریں صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے پریشانیوں کو ختم کرتا ہے ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ